اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبی سیدنا محمد وآلہ وسلم آپ کا یہ ہمارا وظیفہ ہے یہ وظیفہ کرنے کا انداز برا نرال ہے اتنا پیارا انداز ہے اور یہ اتنا مجرب اور پور تاثیر عمل ہے کہ میرا ذاتی عمل ہے یعنی کہ ذاتی طور پر جب بھی کبھی کوئی بھی مسئیبت آتی ہے ازمائش یا کوئی مشکل وقت آتا ہے یہ میرے استادوں کا عطا کردہ اجازت کے ساتھ یہ عمل ہے الحمدللہ اتنا آسان ہے کہ میں کہتا ہوں کہ تین چار سال کا بچہ جب بولنا شروع ہوتا ہے تو وہ جب پہلے الفاظ ادا کرتا ہے تو وہ بھی اس عمل کو کر سکتا ہے اتنا آسان ہے کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو آسان سے آزان وظائف اور مجرب اور پور تاثیر عمل دیے جائے یعنی کہ کہہ لیجئے چھوٹی عمر کے اندر یہ مجھے وظیفہ کی اجازت ملی اور وظیفہ کا حکم ملا اور اب تک زندگی گزر چکی ہے اس عمل کو مسلسل کرتے آ رہا ہوں اس کا کرنے کا انداز جونس ہے وہ بڑا نرال ہے اور اتنا لاد اور اتنا پیار اس عمل کے اندر ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس کی طاقت اتنی ہے اس وظیفے کی تمام وظائف کا یہ میری نزدیک سردار وظیفہ ہے اس نے آزم کا یہ عمل ہے چند دن آپ صرف کر لیں صرف چند دن کسی بھی مقصد کے لیے میں نے اس کی جو تاثیر پائی ہے وہ دنوں کے حساب سے منٹوں کے حساب سے نہیں بلکہ سیکنڈ کے حساب سے یعنی کہ میں کوئی اس عمل کے لیے کوئی چلا کرنا ضروری نہیں ہے اس عمل کے لیے کوئی مطلب رات کو جاگنا تنہائی شور شرابہ نہ ہو یہ وہ کوئی قید نہیں ہے اس کے اندر کوئی رجعت کا معاملہ بھی اس کے اندر نہیں ہے ٹھیک ہے جی اور یقین مانی ہے آپ نے صرف چند سیکنڈ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اور فوراً اس کا رزلٹ حاصل کرنا ہے میں کہتا ہوں چند دن آپ اس عمل کو کریں سات دنوں تک کسی بھی کام کے لیے یقین مانی ہے اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو کامیابی ملے گی رزق و رزق میں برکت ہوگی گرز و غربت و تنگ دستی اور فقر و فاقہ نکل جائے گا اور قرض کی دلدل میں اگر ہے تو چند دنوں کے اندر اندر اللہ پاک آپ کی قرض سے بھی جان چھڑا دیں گے اور کاروبار اگر آپ کا ختم ہو چکے ہیں دشمنوں نے حاسدین نے حاسد کر کر کے تعویزات کر کر کے آپ پر جو ان سے ہے وہ جادو کرنا شروع کر دی ہے تعویزات ڈالنے شروع کر دی ہے اور وہ آپ کے کاروبار میں بندش لگا رہے ہیں بچیوں بچوں کی شادی میں بندش لگا رہے ہیں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا لاکھوں کا قرض ہے پھر بھی یا بندش کا معاملہ ہے پھر بھی کاروبار ختم ہو گیا پھر بھی آپ اس عمل کو ضرور کریں انشاءاللہ والعزیز اللہ پاک فضل و کرم سے زندگی کہ ہر میدان میں آپ کو کامیابی ملے گی اور اگر پہار جتنا بھی قرض ہے نا تو آپ کو قرض سے نجات ملے گی دیکھیں آپ بہت سارے وظائف کرتے ہیں بہت سارے وظائف کے ساتھ ساتھ آپ کو ان کی برکات بھی حاصل ہوتے ہیں رجت کے معاملات بھی کئی لوگوں کے ساتھ بن جاتے ہیں لیکن انشاءاللہ اس عمل خاص سے آپ کو صرف فائدہ ہی فائدہ ہے نقصان تو اس کا بالکل ہے بچہ کرے بزرگ کرے جوان کرے مرد کرے عورت کرے بچلیاں کرے بہانے کرے اس عمل کو جو بھی کرے گا چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ ہے بڑے سے بڑا بزرگ ہے جوان ہے انشاءاللہ اسے صرف اور صرف اس عمل میں ہے ہی کامیابی یا اللہ وہی رب ہے جو رزق دینے والا ہے جو مشکلات سے نجات عطا کرنے والا ہے جو رب کائنات قرض سے نجات عطا کرنے والا ہے میں جب سب سننے والوں کے لئے دعا گوں نجات عطا کرنے والا کے رزق میں کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے جادو جنات اسیب سہا سہرہ فاتو بلیات ازمائش و پریشانیوں سے اللہ پاک آپ کے اور میری ہمیشہ ہمیشہ حفاظت فرمائے انشاءاللہ نزیز آپ کو اس عمل خاص سے بہت ساری برکاتوں ہوں گی پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے ہاتھوں سے بدبول آتی ہو موہ سے بدبول یعنی کہ آپ نے کوئی ایسی چیز کا استعمال نہیں کرنا جس سے بدبول پیدا ہوتی ہو اور آپ نے اس عمل کے بس یہ ایک شرط ہے باوضو ہو کے کریں بے وضو ہو کے کریں وہ آپ کی مرضی ہے اگر آپ احتمام کر کے کرتے ہیں باوضو ہو کے پاک ہو کے جسم کو لباس کو جگہ کو اور اچھے طریقے کے ساتھ نیت بنا کے آپ اس عمل کو کرتے تو پھر تو آپ کو یقینی کامیابی آپ کو نصیب ہوگی روحانی اجازت کے لئے تین مرتبہ دروشری پڑھ کر کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ لکھ دیجئے تاکہ ستمہ بیوز کو روحانی دعا میں بھی شامل کر لیا جائے اس کے بعد ان دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور کریں ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لے تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز نوٹیفکیشن بھی آپ کو ملتا رہے ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کرتے رہا کریں جو دعائیں ہمارے لئے کرتے ہیں آپ کمنٹوں میں ہم آپ کے لئے دعا گو ہے اللہ پاک ہماری دعائیں آپ کے حاکمے اور آپ کی دعائیں ہمارے حاکمے اللہ پاک قبول اور منظور فرمائے تو آج کا یہ جو وظیفہ ہے یہ مشکل کے وقت سے نجات حاصل کرنے کے لئے مکمل آزمائشوں سے نکلنے کے لئے دیکھیں اس وظیفے کی اتنی برکات ہیں میں بیان کرنا شروع کر دوں تو بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی اس کے فضائل لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ اس کو تمام حاجات کے لئے تمام نیک مقاصد کے لئے آپ کرنے جو بندے کہتے ہیں ہم وظائف کر کر تھک گئے ہیں ہار گئے ہیں بس ہو گئی ہے کس نے کہا یہ ایک ہزار مرتبہ پڑھو ہم نے پڑھا کس نے کہا یہ بیس ہزار مرتبہ پڑھو ہم نے یہ فلاں وظیفہ کیا فلاں کیا میں کہتا ہوں بھائی صاحب میں تو اس عمل کی آپ کو تعداد بتانے جائے نہیں اس عمل کی تعداد ہے ہی نہیں میں اگر آپ کو کہوں جی آپ کو اتنی تعداد میں پڑھو تو یہ تو مجھے تعداد بھی نہیں بتائی گئی تو میں آپ کو کیسے بتا دوں اس کی تعداد ہے ہی نہیں لفظ ایک ہے اسم آزم کا اب آپ نے مکمل یقین سے اس عمل کو کرنا ہے دیکھیں آپ کوئی بھی عمل کرتا ہے دروشریف لازمی پڑھا کریں تین مرتبہ آپ دروشریف اول آخر اس عمل کے پڑھ لیں ٹھیک ہے جی اب کرنا کیا اس کا انداز بڑا پیار ہے آپ پر مشکلہ آگئی ازمائش آگئی کسی بھی وقت کسی بھی وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں میں کہتا ہوں زوال کے ٹائم بھی کر سکتے ہیں یار اور اس سے آگے میں کیا بتاؤں آپ کو کہ کسی چوبیس گھنٹوں میں کسی بھی منٹ کسی بھی سیکنڈ کسی بھی لمحے آپ عمل کر سکتے ہیں طریقہ سمجھئے جو اس کا بار بار کہہ رہا ہے انداز بڑا پیارا ہے اس عمل کو کرنے کا ادھر آپ نے مسئیبت آئی ازمائش آئی ادھر آپ نے کیا کرنا ہے اپنا چیرہ اوپر کی طرف کر لینا ہے بالکل آسمان کی طرف چیرہ کر لینا ہے چاہے آپ کمرے میں بیٹھے ہیں اوپر چھاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ سین میں ہے بزار میں ہے گلی میں ہے شور شرابے میں علے گلے میں ہے یار دنیا کے کسی بھی کونے میں ہے نا آپ کسی بھی حالت میں ہے آپ آپ نے یہ عمل کرنا ہے اس مشکل سے نجات کے لیے آسان اتنا ہے انشاءاللہ آپ آسانی سے سمجھئے گا آپ سمجھنے کی ضرورت ہے آپ نے کرنا کہ ہے کہ آپ نے اس طرح آسمان کے قدم مو کرنا ہے اور اگر آپ یوں دونے ہاتھ بھی بلند کر لیں پورے پورے دونے ہاتھ بلند کر لیں پھر تو کیا ہی بات ہے ٹھیک ہے جی اگر آپ ہاتھ نہیں بلند کر سکتے آپ ایسی جگہ پہ ہیں تو آپ صرف چیرہ پھر اوپر کی طرف کریں ایسے چیرہ اوپر کرنا ہے اور زبان سے وہ نیت ادا کر کے اب وہ نیت آپ کا مقصد ذہن میں چلتا رہنا چاہیے آپ نے یوں آسمان کی طرف مو کر کے پڑھنا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس طرح آپ نے پڑھتے رہنا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ پڑھتے رہنا ہے آپ نے اور اس میں اتنی طاقت آنی چاہیے یعنی کہ اتنے جذبات جو کہتے ہیں بندہ پوری پریشانی میں جب ہوتا ہے تو اس وقت اس کے ایک جذبات ہی الادہ ہوتے ہیں اس طرح آپ نے یعنی کہ اپنی چیز اس یقین سے اس حمل کو کرنا جب آپ کا آسمان کتنے مو جائے نا تو آپ کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ میرا چہرہ نیچے پلٹنے سے پہلے پہلے مجھے کامیابی ملے گی یہ اتنا پور تحصیر اور مجرب عمل ہے انشاءاللہ آپ کو کامیابی ضرور ملے گی اور آپ نے دعاوں میں ضرور یاد رکھنا ہے انشاءاللہ اللہ پاک اس عمل خاص کی برکت سے آپ کو ہر مشکل سے ہر قسمی ازمائش سے ہر قسمی پریشانی سے نجات عطا فرمائے گا کوئی بھی مقصد ہے آپ کا ہر زندگی کے ہر مقصد کے لئے آپ اس عمل کو کریں انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی دعاوں میں یاد رکھے گا اجازت دیجئے